نبی ہوں دے جڑا اپنی قوم تو سب تو زیادہ سونا ہوئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ست کے سونا مکھڑا نبی ہوں دے جڑا ساریاں تو سونا ہوئے ساریاں تو سونا ہوئے یہ سمجھنا ہے حدیث تو توجہ فرمائی ہے جو سیول بخاری اندر ایک عرابی آیا ہے انہیں اپنی سواری نو مستے نبی تو باربان کی اندر داخل ہوئے ہیں کہنے لگا ہے مدینے والے اور صحابہ اکرام مستے نبی اندر موجود نے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرمانے وہ آن والا پچھڑ لگا ہے لوگوں مدینے والوں وہ کون ہے جس نے توڑے اندر نبی اندہ دعویٰ کیتا ہے وہ کون ہے صحابہ اکرام کہنے لگے اے آن والے پچھڑ والے ایس پورے اعتماد ندر مار جڑا سب تو سونا ہے جڑا سب تو سونا ہے اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کہنے لگا جی حسن تے فیصلہ ہونا ہے پھر آن نبی پاہ نو پہچان گیا ہے ایس پورے اعتماد تو تے پھر اے خور صورت نے صحابہ کہنے لگے واقعی تو نبی پاہ نو پہچان گیا ہے نبی ہوتا ہے جڑا قوم تو ساری قوم تو سونا ہوئے مرزا ہوئے جڑا سارے مرزیاں تو کوڑے ہیں پوری طرح بد صورت منادر اسلام حافظ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وسلم تاریخ ختم نبوت جلسہ سے سارے مسالے کے علماء تھے میں یار نبوت حضرت رحمت اللہ کا موضوع تھا موضوع اب شروع کیا تو فرمانے کے نبی اوہ اندہ جڑا سب تو سونا ہوئے نبی اوہ اندہ جڑا سب تو سونا ہوئے دلائل دے کے نا پھر روپڑی صاحب روپڑی صاحب 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 انہا جے بچ کی تے مرزیاں تو فوٹو رکھیا ہوئے پھر مرزیاں تا فوٹو کٹیا تے کٹ کے کہنے لگے اے جے مرزا تے اے جے میں ہن تسی دا صبح اے سونا ہے یا میں سونا ہے سارے کہنے دا روپڑی صاحب سونا ہے تو تسی ہو فرمائے پھر ایت بات صورت نو کینے بنایا ہے پھر نبی تو اندہ جڑا ساری قوم کو سونا ہوئے یا ایوہ النبیو سیدنا نصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ نبی علیہ السلام دی ہتھیلی نو میں جنو ہتھ لائیا ہے اللہ دی قسم ریشبی اتنا نرم نہیں سی جتنی مبوب دی ہتھیلی پانک حد مبارک نرم سی یا ایوہ النبیو انہار صلی اللہ کا شاہدہ و مبشرہ و نظیرہ و تائین اللہ بیزنی و سراجم و نیرہ تائین جابر نے کیا سی نویت کریندہ جابر پیارہ توجہ ہے بس ایک ایک جملہ میں ناندہ ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ انہار فرما دینے رات چندو چودویں سی سے کوئی کوئی سی کوئی کوئی سی تارا رہا ہرمایا میں نبی علیہ السلام کو سلام نوے کیا مستے نبی انہر سلخ رنگی چادر آپ نے لئی ہوئیے اور ایس کردن مبارک سینہ باکت چادر اگے کالی داری مبارک ایت میں جو چیرہ او دو چودویں رہا تا چند چڑے ہویا ہے حضور دے چیرے ہوتے چند ہی روشنی پہ رہیے فرما دینے میں دعا نوے کھاں دوبارہ دوبارہ ایک باری اوش چان والوے کھاں ایک بار محمد مصطفیٰ والوے کھاں ایک ادھر وے کھاں ایک ادھر والوے کھاں نظر پاوان پھر آخر جابر فیصلہ کی کردینے میں چان کا انساو نہیں میں چان کا انساو نہیں چاندہ تیچے رہی بولو ساو نہیں فرمایا چاند کہنا تے انساو نہیں میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوشورت نے زیادہ خوشورت نے سیدہ کنات ام المومنین امی آئیشہ یا صاحبی رسول دا زوجہ رسول دا ام المومنین تا نام ماندہ ہے حضور رضی اللہ تعالیٰ نو پیار محبت نہ کہتے نہیں پھر دل نو تکلیف ہون دیئے سیدہ کنات ام المومنین امی آئیشہ جیسو نام تے تو ساں تڑپنا نہیں دھرکیڑا نامے جیدے ہوتے تڑپوئے آلی حدیثو سیدہ کنات ام المومن امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک قوجے میں جناب عطا اور امان صاحب فرما رہا ہے اشارہ کر رہا ہے میں تنہوں ایک حدیث سنا دینا جناب اللہ اور برکت فرما اللہ تعالیٰ نو حال میں بامل بنا دے اور اللہ تعالیٰ قلدین دے زیادہ قامل عالی اللہ تعالیٰ نو خطیب پاکستان بنا دے میرے تعالیٰ ہاں ایشی آب یورپ خطیب دنیا اور دوسروں اللہ رحمت فرما اللہ ضرور کرے گا انشاءاللہ گیٹ سنا در آن دن توجہ فرمائیے جیڑے بغاؤں میں دینا چاہنا سیدہ کنات ام المومنی امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نات دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ہے ایک عابدہ غلام دروازہ دے آگیا ہے اممہ جی دروازہ دے ہیں کون فرما اممہ جی فلان بندہ ہوں فرما کیوں آئے ہو فرما اممہ جی میں ایک توانو گل دسڑایا ہے فرما دسو کی دسڑا چاندے ہو فرما اممہ جی فلان بندہ فلان تھا بیٹا وہ دے سامنے میں توڑا نام لے آئے ہو آئے ہو آن دے میں آئیشہ صدیقہ نو مانی سمیدہ ہوں تو میں شکاید لانا ہے ہو تو انو مانی سمیدہ ہوں اممہ جی خوش ہو کے فرمان لگیاں اے سوال کرنے والے اے پچھن والے اے شکاید لانا والے او ٹھیک آن دے او ٹھیک آن دے او بڑھا 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 پرشان بھا میں اے ڈاو چاہی نال محبت نہ لائے ہیں شکاید لانا اگو اممہ جی اے دے وہ ٹھیک آن دے اممہ جی کی فرما رہی ہو فرما او ٹھیک آن دے میں کافرہ دی ماں ہے ہی نہیں میں کافرہ دی ماں نہیں میں تم امنہ دی ماں تھے او کافر ہوئے گا تاہی تے آن دے کہ ایشہ میری مانی یا نبی اولا بالمومنین منا انفوس واس واجو صدیقہ ہاں میں سمجھ آگئے ام المومن سیدہ کنات اممہ جی اے شاہ پیار نہ محبت نہ گونج پہ جائے سیدہ کنات اممہ جی اے شاہ رضی اللہ تعالیٰ ایسماء محرم اندر جتنی تہوین امی اے شاہدی رضی اللہ تعالیٰ حادی ہوئی ہے نا اللہ کی پناہ وہ اس کے اسٹے اداروں نے اپنے قبضے میں لے لی ہے اور اوہ دلوگوں کے سامنے زہر نہیں کیا اگر لوگ سن لیتے پورے ملک میں آگ لگ جاتی اور میں کیا کرنا رافظی ہوں یہ توہڑیاں زبانہ امی اے شاہدی خیبت دے امی اے شاہدی تہوین پر مجبور ہو چکی ہے تو پھر سن لے ان کے فضائل بیان کرنے پر ہماری زبانے بھی مجبور ہو چکی ہے ہم بھی آپ آز نہیں آئے ان کے فضائل ذکر کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا ہم ہم یعشہ کی عزت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ ان نبیو اولا بالمومنیل منا انفوسے ہم وزواجہو اماتوں سیدہ کنا تم المومن امی اے شاہ فرمادیانے ایک اسمان دا سورجے ایک میرا محمد سورجے اوہ سویرے چڑھ دے شام نو غروب ہو جاندے ساڑھا سورج دن ہوئی چمک دے رات نو چمک دے نبیو اندے جڑاپنی ساری کہوں تو سوڑا ہوئے مرزے جا بسورت بندہ پورے مرزے ہیں میں جو کوئی نہیں پھر نبیو اندے وفی نازو نسبل جڑاپنی قوم اندر سب تو اچانہ سبو وے سب تو اچانہ سبو وے اے پہلا نبیے نعوزو باللہ جی دا منن والا ورگے ورگ تے جڑا نبیے اولوہ نبیلوہ منادر سی مرپی سی مرزے سی کہنے گا میں ورکا ساڑھے مناظر فرمان لگے پہلا چودری وے کھا ہے جنہ لوہارا جنہ دا نبی لوہارا وفی نازو نسبل نبیوں نے جدہ انہ سب اپنی ساری قوم جو سب تو اچھا ہوں گے نصر دلی آدنال بھی پیگمبر آلہ ہوں گے حسر دلی آدنال نصر دلی آدنال حسر دلی آدنال جمال دلی آدنال لوگوں نبوت مکمل ہو چکیے ان کیامت تک کوئی نبی نہیں آسکنا اطاعت مصطفیٰ دی ہوئے گی اطباہ مصطفیٰ دی ہوئے گی فیصلہ آپ تے ہوئے گا قیامت آبتی اطاعت تے قیم ہوئے گی قیامت والے دل فیصلہ آپ دی ذات تے ہوئے گا محمد ان فرقوں بین ناد جنڈا آپ تے حد اندر ہوئے گا شفاہت آبتی ہوئے گی مقام محمود تے آپ ان کے کتے ذکر نہیں ایسے برزے لئی اندار اس ساری اشانہ نبوت یہ محمد مصطفیٰ نواصل نے ان کوئی نبی کوئی رسول قیامت تک نہیں آسکتا وخاتمن نبیل قرآن مکمل ہو چکا ہے دین مکمل ہو چکا ہے اليوم اکمل تو لکم دینکم وعتمام تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دین دین مکمل ہو چکا ہے بولو دین کچھ ہی بولو دین مکمل ہو چکا ہے مرزے نے آنکھیں کی کرنے ہیں جدو دین مکمل ہو چکا ہے دین کامل ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے مرزے ہوتے وئی آئے گی دیکھی آئے گی جدو دین کامل ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے مرزے نے اکیڑی وئی نبی ہے مرزے ہی او جڑی توانوں دسی ہے جدو دین کامل ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے پھر مرزے دی کیوں لوڑ پہ گئی مرزے دی کیوں ضرورت پہ گئی الیوم اکمل تو لکم دینکم واتمم تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دین تھائیں تے ربنے قرآن پاک اندر ایک اور آیت مبارکہ اندر دراتہ وجہ فرمائیے فرمائے وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّن ہونے گلہ کھلتا جاتا جون ہوں دو انہیں ہیں جون یہ گلہ میرا کھلتا جانا ہے اصلہ میں اُتھو اگر اپنا بناوانا میرا گلہ خراب ہے کدو بذروں کا من نا آئی تے ہون پھر میں کوشی کرنا چل بائے وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّن لَمَا عَاطَيْتُ قُمْ مِنْ کِتَابِ وَحِقْمَا او غلطان لوگ جڑیا من حق آئیت ختم نبو عدی قرآن اندر میں پوچھنا چاہنا آیت مبارکہ کی کہہ رہیے قلی آئیو الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ تیسری آئیت و مار صلی اللہ علیہ قافتا للناس بشیروں و نظیران قرآن پانک دیئے چوتھی آئیت مبارکہ علیہ ماکمال تو لکم دینہ قوم و عتمام تو علیکم نعمہ دی و راضی تو لکم علیہ سلام مدینہ قرآن پانک دیئے پنجویں آئیت مبارکہ و اے اخاز اللہ امی ساکر نبی لما آدائیتو کم من کتاب و حکمہ اللہ فرمادنے سے سارے نبیاں تو وعدہ لیا ہے اے میرے نبیوں تو آڑی نبوت چل دی ہوئے تو آڑی حکمت نبوت چل دی ہوئے تو آڑی شریعت اطاعت چل دی ہوئے تو آڑی اتبا چل دی ہوئے تو آڑا کلمہ طیبہ چل رہے ہوئے تو آڑی امت تو آڑی پیروی کر رہی ہوئے پن میں کتاب دے دیاں حکمہ دے دیاں نبوت دے دیاں تم آ جاکم رسولم مصدقل ماماکم تم آ جاکم تم آ جاکم اے میرے تو آڑی نبوت چل دی ہوئے تو سرکار آ جائے تو پھر تو ساکھی کہنے سرکار گیا مد سرکار گیا در اوچی کہو سرکار کی آمد تم آ جاکم رسولم مصدقل ماماکم اے نبیوں تو آڑی نبوت شریعت چل رہی ہوئے تم آ جاکم تم آ جاکم رسولم مصدقل ماماکم پھر آخری نبی آ جائے آخری رسول آ جائے جی اللہ جی پھر کیوں کمے فرمایا مصدقل ماماکم لَتُو مِنُن نبی یہ میرا آخری نبی رسول آ جائے تو ساس نبی دےو تم آ لے آنا مدد کرنی ہے اقرار کر دےو جی اللہ جی قرار کرنے آ پھر میں پوچھنا چاہنا جام پردے لوگوں اے سنافزلہ راجل پردے لوگوں پھر میں پیغام دینا چاہنا تم آ جاکم رسول مصدقل ماماکم لَتُو مِنُن نبی وَلَا تَنصُرُ اللَّهُ یہ پیغمبر آخری نبی نے پھر نبی ہوت تو بعد کیوں سرسلے چلائیں گے یہ مصطفی آخری نبی نے پھر امامہ دیاں گتیاں کیوں چلائیں گئیں یہ مصطفی آخری نبی نے اور یقیناً آخری نبی نے پھر بدرکا دے نامتے مامہ دے نامتے پیرا دے نامتے فقیرا بدرکا دے نامتے کیوں ٹوپیا دے نامتے امت نے تقسیم کیا گیا سن لو اہلی حدیث دے کانفرستہ علامیہ سن لو ہم آج بھی کہنے کے لئے تیار سارے ناموں پر پابندی لگا دو سارے ناموں پر بین لگانو ایک نام پر آلو عدیس آلو سننا کے نام پر امت کو اکٹھا کر دو ہمارا نام کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے ہمارا نام کوئی بستی پرستی نہیں ہے نہ بستی کی طرف نہ ہستی کی طرف نہ کسی بزرگ کی طرف اہلی حدیث کا مانا حدیث والے اہلی حدیث کا مانا قرآن و حدیث والے اہلی حدیث کا مانا پیغمبر کے سانسوں کو سمالنے والے پیغمبر نے سلام دے جملے ہیں آپ جاکوال وافالو تقراری تقاریر نو سمالنے والے نو اہلی حدیث کیا جاندہ ہے خبارہ نام فرقہ ورانہ نام نہیں جڑا ہوا ہے پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہم آج بھی کہنے لگے کہ سارے ناموں پر پہین پبندی ہو سارے ناموں پر اچھی بولو سارے ناموں پر سارے نام پہین کر دیے جائیں پبندی لگا دی جائے ایک نام آلو سنہ والجماعت یعنی آلو الحدیث قیم رہے گا آلو سنہ والجماعت سارے ناموں پر پبندی ہو نہ امت تقسیم ہو اماموں کے نام پر نہ بزرگوں کے نام پر کیوں ذمہ جاکم ذمہ جاکم رسول المسطقل اماماکم اگر اتفاق چاہتے ہو اتحاد چاہتے ہو فارمولہ ہمارے بغیر کسی کے پاس نہیں آؤ ہم دیتے ہیں کہتے ہیں اتحاد چاہتے ہو اتفاق چاہتے ہو آؤ اتفاق کا فارمولہ ہم پیش کرتے ہیں کہتے کیا کہتے ہو میں نے کہا سن لو ہماری ساری کتابیں علماء آلوحیس نے آج کب جو برسغیر میں کتابیں لکھی ہیں وہ ساری کتابیں حکومت اپنی تاویل میں لے لے تاویل میں لے کے جو فرق ہمارے خلاف ہے ان کی حوالے کر دیں کہ ان کتابوں میں علماء علماء کی کتابوں میں جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کو ذرا نشاندئی کر دو وہ ہماری کتابوں کی تخریج کریں تحقیق کریں جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کی نشاندئی کریں جب نشاندئی ہو جائے پھر ہم سے پوچھیں کہ یہ یہ باتیں آپ کی کتاب و سنت کے خلاف آپ کی کتابوں میں ہے ہم کہیں گے یا تو ثابت کریں گے اگر ثابت نہ ہو شگی ہم تمہیں اجازہ دیتے ہیں کاٹ دو وہ ساری باتیں مٹا دو وہ ساری باتیں ختم کر دو ہماری کتابوں سے وہ ساری باتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں جب ہماری باتیں ہماری کتابیں ساب ہو جائیں پھر ان کی کتابیں دو مینے واسدے سانو دیو پھر ہم نشاندئی کریں پھر ہم ہائٹ لائٹ کریں پھر ہم پنسل سے اوپر لگائیں نشانات یہ یہ باتیں ہیں کہ تاب کو سنت کے خلاف پھر ان کو دیں جو ثابت کر سکے وہ رہنے دیں جو نہ ہو سکے وہ مٹا دیں اور اہل حدیث ہو جب سب کچھ مٹ جائے گا تمہارا مسلح پھر بھی قیم رہے گا کیونکہ قرآن رہے گا مصطفیٰ کی حدیث رہے گا سمجاکم رسول بادشاہ توجہ اہمہ شاہ میرے گا سمجاکم رسول مصطفیٰ کل امام آکم آج دے میں کوئی کبڑے ٹھیک ہوئے ایک ورد میرے بادشاہ نعرہ لائی جاہتا ہے میرے کبڑے پھٹے ہوئے سوئے سوئے میں آگے ہیں اگر بادشاہ کوئی بیک کیا جائے نعرہ لائن کھڑی لو تمہ جاکم رسول مصطفیٰ کل امام آکم تمہ جاکم رسول مصطفیٰ کل امام آکم لطومن نبی ولا تنسرن نا سن لیجئے پیغام ساریاں کتابان جو ہر او چیز مٹا دو جو کتابوں سننا دے خلاف عقیدہ ختم نبو وعدہ تقادہ کیے امت بر علوی کے نام پر تقسیم نہ ہو دیوبندی وہابی کے نام پر تقسیم نہ ہو شافی مال کی حملی کے نام پر تقسیم نہ ہو امت ساری محمد کے نام پر اکٹھی ہو جائے مصطفیٰ کے نام پر کٹی ہو جائے آجاؤ یا ایوالذین آمنوں عطی اللہ و عطی الرسول و اولیل عمر منکم فائل تنازاتم فی شیئن فردو الاللہ و الرسول انکل تم تومنون باللہ و لیوم الاخر ذالکا خیر و آنسن و تعویل سارے نام مٹا دو سارے فرقے مٹا دو ساری کتابیں مٹا دو جن یہ کتاب و سنت خلافنے ایک قرآن قیم رہنے دو ایک مصطفیٰ دی سنت نو قیم رہنے دو آؤ جہاں میں سمجھ نہیں آئی بخاری و مسلم عبودہ و نصائد اگرزی بن ماجا قطبِ عدیث قیم رہنے دو قرآن قیم رہنے دو باقی یہ مولویوں کی ساری کتابیں کھنال مارو جو بہت کتابوں سنت خلاف مٹا ڈالو سن لیجئے اہلی حدیث دی دعوی سنیے سارے انبیاء تو وعدہ لیا نبیوں یہ کتاب و حکمت نبو ودر سالت دے دیا پھر میرا آخری نبی آ جائے اپنی حصیت ختم کر کے مصطفیٰ دیو تیمان لیا نا ہے کہ پھر میں پوچھنا چاڑنا جدو نبی آنوں اے وعدہ لیا گیا ہے نبی آن تو اے وعدہ لیا ہے پھر امامہ بھرگانی کی ایسیت رہ گئی پھر میں کیوں نہ کہا تو ساپ پہ ہی فیصلہ تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ہے اینج نگال پڑھنی سارے مل کے پڑھنے جھوپ کے پڑھنے بدلہ کہ مدنی بھائی بیٹھے تو ساپ پہ ہی فیصلہ جھوپ کے پڑھنے کھر لینا اے مجلس خاص ہے اہمہ دی تو ساپ پہ ہی فیصلہ ساڑے آر دی لوڑ کوئی نہیں تو ساپ پہ تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ہے اہمہ دی سانو کوئی پشھ دے کہ تسی محمد نامت نے فرقہ کیوں نہیں بنان دے سانو لوگ پڑھنے طرحی بندہ بس sowیاں دے نامتے فرقہ کیوں نہیں بنان دے تو آڑے بزرگ رو پڑ خندانی رہنے تے لکوی خندانوی ہے تے فلاں بڑے بڑے شخصیات موجود نے اسی کی آنے تو صاحب پہ ای فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ہے اماندی سارے انبیاء خالا قرارتم و آخستم علا ذالکم اسری یہ سمجھنا ہے تے گھا حدیث وال توجہ فرمائیے میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بڑی معروف حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ترات دورک پڑھ رہے ہیں تے نبی علیہ السلام نے بیکھ لیا تے آپ نے دچیرہ سرخ ہو گیا ترات کا ورک ترات کا ورک اسمانی کتاب کا ورک پڑھ رہے تھے عمر پیغمبر دا چیرہ سرخ ہو گیا سیدنا صدیق نے فرمائے عمر نبی پاک دا چیرہ کیوں نہیں ویندے جو حضور دے چیرے پاک والوکھیا فرمار رضی تو باللہ ربم و بالاسلام دینن و بالمحمد نبیان آپ نے فرمائے اے عمر جی مابوب جی اے تے ترات نا اگر ترات والا موسیٰ زندہ کے دنیا تے آ جائے اگر ترات والا پیغمبر موسیٰ زندہ کے دوبارہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ کے دوبارہ دنیا تے آ جان اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ کے اگر موسیٰ زندہ ہو کے دوبارہ آ جان تاکہ توانو سمجھا جائے اگر موسیٰ زندہ ہو کے دوبارہ آ جان اگر موسیٰ زندہ ہو کے اگر موسیٰ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے زندہ ہو کے اگر موسیٰ زندہ زندہ ہو کے سمجھ میری گلانی دوبارہ آ جان ہاں دو تھوال اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے زندہ ہو کے زندہ ہو کے زندہ ہو کے زندہ نہیں زندہ زندہ ہے نہیں زندہ ہو کے آجان زندہ ہو کر زندہ ہو کر دوبارہ آ جائیں زندہ ہو کر تم جو کہے تھے باسا فرانس تھے سویر نو کڑھانا پھر کڑھایا کیوں نہیں سویر نو کڑھا کیوں نہیں پھر واپس کیوں آیا ہے واپس کھیر کھانا ہے کبھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ یہ ہے نکلانگے نکلانگے انشاءاللہ پھر کی کہا لیں پھر اسماعیل ساجے صاحب تیسے پھر واپس نہیں آمانگے یا پھر پانچ پانچ ہزار علی لفاہ میں لے گے پھر کھیر کھار رہا ہے اوپے چاہیار بھی جان دی پئی سے سمجاکم رسول مصدقل امام آکم اگر موسیٰ علیہ السلام اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ آج جائیں اور تُس ہی سارے اُنہا دے مگر لگ جاؤ اور دوسری حدیث آپ نے برما لوگو سن لو میرے صاحبہ سن لو موسیٰ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آج جائیں اُنہا دے اپنے لئے گزارانے جب تک میں محمد کی تابعہ داری نہ کریں جب موسیٰ پیغمبر کی تابعہ داری کریں پھر میں کیوں نہ کہوں تو شاہب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص امادی پھر اے سلسلے کے تر آگا ہے پھر اے سلسلے کے تر آگا ہے سلسلے کے تر آگا ہے چیستی سوروردی اج میری یہ سلسلے کانا رہ گئے تو شاہب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص امادی جتے نیوی پالئی جتے نیوی پالئی نبیانے یہ حدیثم جناعت میں لکھا میرے دوائے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ورمایا میرے صاحبہ فجر کا وقت ہوئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہونے ہی ہے نظر آپ نے فجر کا وقت ہوئے گا ازان فجر ہو چکی ہوئی ہے آمد آمد قریب ہوئے گا عیسیٰ مریم آسمان تے زندانے پر بے قیامت زمین تے اترنگے زمین پر اترنگے منارہ تے ناظروں کے مسلمان سیڑھی لانگے لیچے لے آنگے کپڑے در اندر دوائیں گا زرد راندے کپڑے پاکے عیسیٰ مریم زمین تے آنگے بڑے سار مبارک اندر ہیں ساروں کا اپنا نیمہ کردر فانوں میں جن لگ دے گا جویں ایک قطرے ٹپک رہے ہیں گر رہے ہیں انہوں نے نہا کے ہونے آئے ہیں جو ہی سر فانوں پر چھا کرنے لگے گا جویں ساروں در موتی چمک رہے ہیں سارتے کپڑا نہیں ہوئے گا سبنا مریم علیہ السلام دو کپڑے اندر ہوں سیدھا مستدران کے نماز دا وقت ہوئے گا سیدھا مستدران کے سارتے کپڑا نہیں ہوئے گا سیدھا مستدران کے سارتے کپڑا نہیں ہوئے گا سیدھا مستدران کے سارتے کپڑا نہیں ہوئے گا سارتے کپڑا نہیں ہوئے گا دو کپڑے اندر ہوں گے ایک تہہ بند ہوئے گا ایک خمیز مبارک ہوئے گی درد رنگ کپڑے اندر ہوئے گا تے سارتے کننگے ہوں گے اور اے مستدران کے اور اس مستدران کے جتے ننگے سارتے نماز ہوں تو وہ جو فر نماز ہو جانا ہے تشریف لے ہونا ہے یہ کسی اور مسئلہ تشریف لانو نہ کرنا خرلی آو خرلی آو خرلی بھائی ہے خرلی بھائی ہے وہ دے ویٹوپیاں بھائی نہیں یہ سب نمبر یہ ننگے سر آنگے ننگے سر آنگے ننگے سر آنگے ننگے سر مبارک آنگے پہلی نماز مر جنہ مولوی سب نمبر یہ میں سر پکڑی تے ٹوپی زابد کر دے وے اس مولوی نے میں ٹوپی نار سونا سونا کھول کے دے اللہ اکمہ اسے ٹوپی نب ہم جیڈی بھائی ہوئے جیڈی بھائی سونا کھول کے دے سابد کریں پہلی نماز سمیتے آگے سر پکڑی پڑھوں گے نہیں ہوئے گا ننگے سر نماز پڑھیں پڑھوں گے ساڑی مسجد ہے توجہ فرمائی لَتَوْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْسُرُونَا میں آج امام بڑھ کے نہیں آیا میں محمد غلام بڑھ کے آیا وہاں تو صاحب کے ہی فیصلات کر لینا اے مجلس خاصے آمانی ختم نبوہ دے نام دے نام دے نام دے روٹی پانی کھانا کمانا سوک ہے لیکن ختم نبوہ دے نام دے تکا دے کون پورے گا دے گا تو صاحب کے ہی فیصلات کر لینا اے مجلس خاصے آمان دے سن لو حال ودیس دی وفا بے کو حقیدہ ختم نبوہ دے گو وفا دے گو کتنے سو سال ہو گئے کوئی امام اٹھ کھڑا نہیں کی تا کوئی مقا کوئی پیر جوا کوئی مقتدہ کوئی رہ پر نہیں حقیم علمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آج تک کھڑا کیتا نہیں نہ بد نہ فرقہ بنایا نہ ٹوپی دے نام دے نائی پگڑی دے نام دے نائی وکڑا کوئی نشانتیں کیتی ہے نہیں نہیں ایک نام پر کھڑے ہیں پوری دنیا دے دراب الحدیث جہاں بھی ہے متفق ہے متفق ہے احضم محمد 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 م ہوئے گا کیوں اینے لگے گا این آدھا کی دائی کو زمان چو نکلے اوکیڑی زمانے فرمایا وَنَجْمِئِ ذَا هَوَا مَا ظَلَّ سَائِ مُلْكُ وَمَا غَوَا وَمَا يَحْنْتِ قُوَانِ الْحَوَا اِنْ حُوَا اِلَّا وَحِيُّوهَا صحابہ پہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے آمان دی سنوی جیئے دوجہ فرمائیے میرے مابون ہی نے قیامت والے دنگلے والا آپ نے آپ نے اندر شباب آپ نے کمیاؤ دیکھو سکتے آپ نے تشریف فرماؤنا ہے پھر آپ نے دروازہ کھٹ کرانا ہے آپ نے ہی دروازہ کھٹ کرانا ہے جناللہ کوئی اور کھٹ کر آسکتا ہی نہیں کوئی کھٹ کر آوے دنگلوں آوال آنیے نہیں کسے دنے کھولڑا ہی نہیں یہ کوئی آباد دے رہے کہ آباد مارے دروازہ کون امام صاحب کی تو آئے اوہ برمانی جیئے پھرنا دروازہ دروازہ کھولڑا نہیں جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا فنبی علیہ السلام میں جا مانگا دروازہ جنب پھٹ کر آمانگا دروازہ کون میں کمانگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم حضار پاری حضورت نام آوے حلال ورکنے صلی اللہ علیہ وسلم تھک جائے اوہ زبان بخیلے اوہ زبان جدہ نام لگے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہواب آئے گا اوہینے جنادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا ہے مجلس خاص آمان دی لوگ بہت سان کی آر اسے فرقیاں کیوں نہیں بڑھانے چودہ سو ساتھ ہو زیادہ سب ہی چھکا ہے آج دکھ اسی نماز پر اسی دین پر اس شریعت پر قیم ہے ایک بھی تبدیلی نہیں آئی چینجن بھی نہیں آئی نہ نام میں آئی نہ کام میں آئی نہ دعوت میں آئی نہ پیغام میں آئی نہ نام میں آئی نہ پہچان میں آئی نہ آئی کوئی کپڑوں کا رنگ میں بدلے نہ ٹھوکیوں کا رنگ میں بدلے نہ پھگڑیوں کا رنگ بدلے کوئی دعوت پر کھڑے بلکہ میں کیا کرنا مرگزی جمعیت اہلی عدیث پاکستان آزیہ ایسی جمعات ایسی عظیم جمعات جنہیں پاکستان جدودہ بڑے ہیں جدودہ جمعات قیم ہوئی ہے ایک لفتی تقدیلی آئی ہوئے نہ ہی دے اندر نہ مسلک اندر نہ منہ جندر نہ دعوت اندر اسی پر قیم کس پر قیم ہوئے تھے اسی پر آج تک قیم لوگ بڑے بڑے بدلے لوگ نے انداز بدلے لوگ نے مسئلے بدلے لوگ نے انداز بدلے نعرے بدلے ہم آج تک اسی پر قیم ہے تو صاحب پہ ہی فیصلہ ملو پیار نہ محبت نہ ذرا میں کوڑی انجان سکڑ لگا ذرا پیار نہ جھوم کہ مدنی بھائی رات مل کے پیار نہ جھوم جو پڑا تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ہے امہ دی تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ہے امہ دی کتنا پلی دکھروان ندیس دا جنان دے اندر کوئی ہور نہیں کوئی ہور نہیں دنیا انگر ساڑے ملتان علی ہور بیکھی تری ہزار روپے دی تیکھیت ہے تری ہزار دس ہزار انہوں نے دیتا ہے تیوی ہزار کا پرچہ انہیں پرچہ دیتا ہے میں کیا پتہ جنہ دی ہور کیسی ہوگی ہے جن سمجھ نہ آئے میرے توانے پیرو مشر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر تیرا محال میں جنہ دی بیکھیا پھر میرے دل کیتا میں اندر جاوان جوئی درمازے کل گیا ترہور بیٹی سی میں محمد واپس پلٹ آیا بھور دے ہون دیئے جس واسطے بڑھے ہوئی ہوئے کہ میرا نبی بھی بکھنا اندر مازتا کھل نہیں ہوئے فرمایا عمر تیری غیرتی آتا گئی جنہوں ملکان دے چوک اندر سارا زمانہ میں کہ وہ ہور نہیں ہوتی وہ توافہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ نے حدیث رو محفوظ رکھی ہے اس سالت ہے تمال ہو گئی ہے شیطانوی سالوں لب گئی تو پر پتہ نہیں لگے کہ شیطانوی لب گئی ہے شیطان چاریس سال ہو گئے سندے تھا سوائی بلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اے حدیث خوشی نہیں منا نے حضور کی عمر کی سوائی بلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اب میں آجا سا پتہ نہیں شیطان کونے منتا نہیں لبا شیطان کونے وہ ایسا پتہ لگا ہے با شیطان لاہوروں پر آمد ہوئے انہیں شیطان پڑھا ہے انہیں کھانے کپڑے پر موت اسلام اللہ حیسائی مال گئے پھر انہوں رسیاں پہنے رسیاں پہنے ناچ حضور دی بلادت تو ناچنا تو آپ بھی ہے تو نچتا نہیں ہے تو ایبلیس ہے تنہوں خوشی نہیں پھر انہوں پانی کھنا چاہاں دیں اے ایبلیس ہے جدہ انہوں کھول کے نبایا دیں مدھا لگا بہو نہ دیں بسا لگ دیں پھر من سمجھیں یا اللہ تیرا شکر ہے ایبلیس ایبلیس ہے سانوں آمدے نے ہون مدھا لگ ہے تو دوسری آ پڑے آو کوئی آن دے سو بجیڑا ہوتا سی آشک سی بجیڑا توانے چون نہیں سی ہون دو ایبلیس سی ایسا ماری پتہ لگا جدو پھڑے آگیا ہے تو آیا اللہ نہ ساڑے جیبلیس رہے ہیں نہ ساڑے جیبلیس رہے ہیں نہ ساڑے جیبلیس رہے ہیں اللہ تیری رحمد جیل عقید ہے تو ہی ادا فرمایا ہے تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے اے مہدی یہ تنیوی پالی نبیانے توجہ فرمایے میراج دی رات میراج دی رات میرے توڑے پیرو مشت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا بیت مسجد اقسان بیت رو قدس سندر میں کیا سارے انبیاء نے فرما جبریل کا انہیں فرما سارے انبیاء نے کدھے انتظار اندر نے مہدوبہ کوڑے انتظار اندر فرما کیوں فرما ہے نماد پڑھنگے کوڑی امامت اندر میرے کندے تو جبریل نے پکڑیا میں مسلم امامت کھڑا کیتا تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے اے مہدی جیتے نیوی پالی نبیانے اتے کی رہ گل اے مہدی اے مجلس خاصے اے مہدی جیتے نیوی پالی نبیانے اتے کی رہ گئی گل امام مہدی جنہوں ملے حضوری آپ کا دی جن نسبت حضور دی مل جائے انہوں نے چھوٹی نسبتی لوڑ گڑی ہے سننو ہم چھو ساری نسبتیں پقیدہ ہوئی اچھی ہوئی آلہ ہوئی لیکن سب سے اوچھ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں کسی صحابی کے نام پہ ہم نسبت نہیں بنائی صدیق کو بھی مانتے ہیں عمر کو مانتے ہیں عثمان کو مانتے ہیں عالی کو مانتے ہیں لیکن نسبت مصطفیٰ کے ساتھ علاق کو مانتے ہیں ساتھ کو مانتے ہیں سید کو مانتے ہیں حضور کی چاروں بیٹیو کو مانتے ہیں حضور کی چاروں بیٹیو کو مانتے ہیں سن لو یہ نبی کے حق ہے نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی ہے لوگ کہلانے کہلانے والے لوگ کہلاتے ہیں کوئی جعفری کہلاتا ہے کوئی نفی کوئی شعفی کمال کی کوئی حملی کوئی چیتی کوئی ضرورتی کوئی زیادی سمائلی یہ ساری نسبتیں ہوئی لیکن سن لو ہم سب کو مانتے ہیں تب اترام کرتے ہیں امام ابنی فرامت اللہ علیہ قادر کرتے ہیں اترام کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں غلط کہتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں امام ابنی فرود نہیں مانتے امام اکرام کی یوٹھی کے ہم جو ان کی یوتھیوں کے بھی علام ہیں صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں امام اکرام سے قابع سے سب سے اترام سب کی محبت سب کا اترام سب کا عدد سب کا اترام اکرام کرنے والے ہیں لیکن نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہاں نسبت کیا تصديقی و فروقی عثمانی علمی نے یہ کلاب میں سب سے پیار کرتے ہیں نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ محمدی جو ہو گئے جو محمدی ہو گیا ہم اس شدیر کو مان لیا جو محمدی ہو گیا اس نے عثمان کو سنہ عمر گوانی کو مان لیا جو محمدی ہو گیا اس نے محمد مصطفیٰ کی عراج اس شدیر کو مان لیا جس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ وہ سید رسول اللہ کی بیٹی ہیں وہ رسول اللہ کے نباس سے وہ حضور کے بیمیاں ہوں ساتھ کے ساتھ ہم تو اس مٹی سے بھی پیار کرتے جس مٹی پہ میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا سن لو نہ ہم صحابہ کے نام پہ فقہ بنانے کے قائل نہ آر رسول کے نام پہ گروہ بنانے کے قائل سب کا اقرام سب کا اقرام کریں گے لیکن کہلائیں گے محمدی محمدی کہلائیں گے اور کہیں گے جنہوں ملے حضوری مجھے بولو جنہوں ملے حضوری آقادی اگلہ علیہ دیس و ساتھی پاک کوئی دنے سرکی کہلانا چیز ہے سبیت کو کہلانا چیز ہے محمدی جنہوں ملے حضوری پڑھو درہ ملکے جنہوں ملے حضوری پڑھ جہان دی خلاسیوں لگیے جنہوں ملے حضوری آقادی انہوں کی لوڑے غلام آدی جنہوں ملے حضوری آقادی انہوں کی لوڑے غلام آدی آمن قرآن و حدیث انہوں تنو عظمت ملے سلام آدی سلام علیکم تبتم فضو خلوع خالدی چھپیس فروری دیرہ آقادی خان چھپیس فروری دیرہ آقادی خان چھپی فروری دیرہ آقادی خان انشاءاللہ سارے راستے چھپی بسا نہیں شاٹھ پورا سرہ راجل پوردی امارت بیٹھی ہی جان پھولتا سیلتی نہیں اشتر ہے ہر آلِ حدیث یہ دعوت نہیں دینی آپ نے کہ وہاں سے آنا اجی کافلا آجائی نہیں ہر آلِ حدیث جو آلِ حدیث کہلاتا ہے چھپیس فروری صدیق کے نام پر انشاءاللہ عمر عشمان عالی کے نام پر صحابہ کے نام پر نکلنا ہے جرد کے ساتھ نکلنا ہے ختم نموعت کے لیے نکلنا ہے اور حمد کے ساتھ نکلنا ہے چاہتے ہو نا کہ مسئلت کا دب دبا بن چاہے چاہتے ہو کہ حد ادارے اور حد امتنی اور حد جنہاں مسئلت حدیث خائم ہو جائے چاہتے ہو کہ ہر ادارے میں مسئلت کو ایک حق مل جائے اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں مرزائیت کو مرتب قرار دلوا دیا جائے اگر چاہتے ہو ناخذیت کے راہوں کو بند کر دیا جائے اگر چاہتے ہو ستیق عمر عثمان کی عزت اور نابوس ہمیشہ کے لئے نسلوں تک محفوظ ہو جائے اگر چاہتے ہو کہ صحابہ کرام کی ناموس جو ہمیشہ کے لئے بچوں کے زینوں میں راسخ ہو جائے اور کئی آنے والا فطلہ صحابہ کی عزت و عظمت کو تارت کرنے کی جسارت نہ کریں تو پھر آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا پہلے لوگ کہتے تھے کلم بڑھاؤ ہم پڑھا چکے اب نکل رہے آپ نے جو کہتے تھے جماع ایشو نہیں دیتی ہم رام لے کے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر ادارے میں مسجد اہل حدیث بن جائے اور بنانے کا قانون بنو ہو کہ جہاں بھی کوئی کونٹنی دارہ فرم مل اور فیمتری بنتی ہے وہاں ایک مسجد ہوتی ہے وہاں اہل حدیث مسجد موجود ہو ہر مات میں آئی حدیث کی خدمات موجود ہیں تو وہاں مسجد اہل حدیث اور امام اہل حدیث اور قاری اہل حدیث موجود ہونا چاہئے ہم یہ چاہتے ہے کہ کوئی بندہ صحابہ کی توہی نہ کرے اور اس کے خلاف قانون بنے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرزائیت کے راستے کو روک چھائے یہ اگر آپ سارے کو چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نکلنا ہوگا سرگو گا میں ہم نے کانفران رکھی ہزار اور لوگ نکلے اور اپنی قوت کو اپنی قوت کو منوایا پھر انشاءاللہ ہم چھتیس فروری کو یہاں مرد اور بارہ مارس کو چڑیوٹ میں ختم نمو کانفرنس کرنے جا رہے جو دیویز الفیصل آباد کی بہت بڑی تاریخ کانفرنس ہوگی یہ عام اجتبال نہیں ہے کہ ڈیرہ غادی خان کا چھتیس فروری کو ہے یہ عام کا جلسہ نہیں ہے یہ روٹین کا جلسہ نہیں ہے اس دن آپ نے صرف ایک چیز بنوا دی ہے کہ اہل حدیث کتنے ہیں ڈیرہ غادی خان دوی ظلم میں اپنی قوت کو ہم نے بنوانا ہے اپنی جرد اور حمد سے لکھنا ہے اس دن قربار وا قربار حدرہ چھوٹی کرے ملازم بے شافرہ چھوٹی کرے اور اپنے سارے مولا ترق کر دے وہاں پہنچے اگر ایک بستی میں سو اہل حدیث ہے تو سو کا سو اہل حدیث وہاں پہنچنا چاہئے تاکہ ایک دفعہ انقلاب آجائے ایک دفعہ تبدیل آجائے ایک دنیا کو پتا چرے کہ وہاں بھی اسمان سے گر پڑے ہیں یا زمین سے ہو گئے ہیں یہ وہ قوت منوانے کے لئے ہم نکلے ہے اور وہ جو اگر ہے کہ آپ غیرت کے ساتھ ساتھ دیں گے اس کے لئے وقف کریں اپنے مال کو یہ سارے چھوڑ دیں میں نے اللہ کے فضل اکرم سرگورت اور اٹک میں جو کانفرنس کی ہے ہر ساتھ ہی بستی والے نے خود خرچ کر گے بسوں کا اتظام کی ہے آپ ذہن میں بٹھائیں جس بستی میں مسجد اہل حدیث ہے اس اہل حدیث مسجد پر لازم ہے بس اپنی کریں اور ہر اہل حدیث کو ابھی سے پیان کرے کہ چھپیس فروری کو ہم نے ڈیلی خان ڈیرہ غری خان میں پہنچنا ہے اور اپنی قوت کو بنوانا ہے افرادی امت کو بنوانا ہے ہم نے دکھلانا ہے طریقہ کو کہ ہم کتنے عام حدیث ہیں جن کو گر لو آپ اور جن کے خلاف تم ساتھ سے کرتے ہو اور جن کیا قائد و نظریات کے خلاف تم ساتھ سرائی کرتے ہو ان سروں کو گر لو اگر یہ پھر گئے اور نکل آئے مدان میں تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اس لگن کے ساتھ آپ نے نکل نا ہے ہم انشاءاللہ کفر اور کوشش کروں گا انشاءاللہ حضرت شیعر کی قیادت میں پورے زلے میں ہم انشاءاللہ جائیں اور ایک پستی میں ہم چائیں اور ہاتھ جوڑیں میں آپ کو آج دو مہینے پہلے دو اٹھائی مہینے پہلے ہاتھ چون کے جان آہو کہ 26 فروری کو آپ نے ڈرغالی خان ہاتھ چوڑ کے جان مہینے ہاتھ چڑے ہوئے دیکھ لیں اور یہی آپ نے ہر حیل حدیث کو چوڑ نے ہے کہ 26 فروری ہماری زندگی کا دن ہے ہماری موت اور زندگی کی برابری کا دن ہے ہمارے زندہ رہنے کا دن ہے ہم نے اپنی قوت کو بنوانا ہے اپنی طاقت کو بنوانا ہے اپنی افرادی قوت کو بنوانا ہے اس بنیاد پر پھر آگے ہم فیصلے کریں گے جب بیٹھیں گے تو پھر فیصلے ہوں گے جب یہ جل سے ہمارے پورے پنجاب میں مکمل ہوں گے یہ تیسرا یہاں ہو رہا ہے تو یہ پارا تقریبا اصلہ ہے یہ نو اصلہ جو میں کانفرنس ہو جائے گی آخری پھر کانفرنس آخری امرو انشاءاللہ لاہور اسلام آباد کی طرف نکلے گا پھر پورے ملک کا نکلے گا اور انشاءاللہ سیدھا جا کے اسبلی کے سامنے کہے گے کہ صدیق کا قانون بنا دو ہم واپس جلے جائیں انشاءاللہ عمر عثمان کا قانون بنا دو ان کی کوئی توہین نہ کرے اگر یہ تم نے قانون نہ بنوایا سن لو آنے والی نصر صحابہ کے بارے من کے دل صاف نہیں رہے یہ فتنے برپا ہو رہے ہیں سیدھا امیر معاویت خلاف پوری حرزہ سرائی پورے ملک میں جاری ہے تو لہذا لوگ چاہتے ہیں اس پر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں کہ ہم نے صحابہ اکرام کے خلاف لوگوں کا ذین بنانا جب امیر معاویت خلاف بنے گا پھر آؤ سینا مصرفیان پھر آؤ صحابہ پھر آؤ صحابہ یہ آنگے تک بڑھتے جائے گے ہم نے رہ پر روٹنا ہے اور صحابہ کی ناموس کو محفوظ رکھنا ہے ہمیشہ کیلئے محفوظ کر دینا ہے اور قرم بنوا لینا ہے اس کے لیے آپ پیسے خرچ کرنے ایک بستی سے ایک بندہ کھڑا ہو جو کہے کہ کرایا بس کا میں دوں گا اور بس یہاں سے پھرے اور لے جائے ہر بستی سے ہر بستے سے تہیا کر لے نظر مان لے ذین بنان لے کہ فلاں بستی کا میں ہوں وہاں سے بس کا کرایا میں نے دینا ہے بندوں کو لوگ آئی جا کے کہے بندے کٹھے کرے بس کا کرایا میں دوں گا دوسرا دوسرا انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اے نال کجی کرنا جائے ہاں جی ایک پاس رکھ رہا دوسری پاس بولو سٹھ بس ہاں جو ہی 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 تیرے من لبنہ کونی بس 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 لبنہ راڑا بیس لہ فادل کنفرنس ہوئے گی انشاءاللہ بڑے بڑے علماء آنگے میں بھی آسا جماعت سلامی کا عقیدہ بھی بتا ہے حقیقت ہے جماعت سلامی کا عقیدہ کیا ہو ان کا عقیدہ خلافت ملوکیت کتاب ہے اس میں پڑھ دینی عمور پر اور ایک عقید جماعت مسلم ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا بھی ساتھ جنگ ہے اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے امام احمد نمبر رحمت اللہ کی تکفیر کرتے ہے جن کے ایمان پر امت کا اجماع ان کے امام ہونے پر عالم ہونے پر بھٹنس ہونے پر امام ہونے پر مسلمان ہونے پر جماع ہے اور وہ اس کی تکفیر کرتے ہیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتے ہیں اور وہ سارے مسائل ہیں دینی عمور پر عجرت لینا کیسے ضروری ہے لینی چاہئیے تو جنگ آج پیسے وظیفہ نہیں لینا یہ کوئی قرآن دین کا شریعت کا مسئلہ نہیں اسلام کے اندر اس بات پر اتفاق ہے کہ دینی عمور پر عجرت لی جا سکتی ہے اس پر دلائل حدیث میں بھی اور امت کی جماع سے ثابت ہے اس کی نفی پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے جو آیان دو عدیث پیش کی جاتی ہیں یہ دلائل از خود بنائے گئے مغرب کے ازان کے بعد تو امنا فل پڑے جا سکتے اجتماعی دعا کو کہے تو کی جا سکتے ازان کے دوران ہاتھ چھوڑنے چاہیے یا نہیں دونوں طرح اختیار ہے کانوں پہ آت رکھے اہلی مصبی نماز ہوتی کہیں بھی نماز ہوتی نماز نماز ہونے میں اس سے مراد قرآن ہے اور حدیث ہے اس آیت میں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد قرآن ہے اور حدیث ہے دونوں کی سے اللہ کی بات کو بھی قرآن کی صفت بھی حدیث ہے اور حدیث کو ہو چاہے ہوتی ہو ڈی ہو لیکن ڈی 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 ہی ڈی 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 موسیقی